بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا چی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک فیشل کا ریویو لے کے آئیوں اور ساتھ ساتھ فیشل کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کا ہوم بیس ٹلون ہے یا ایک بہت بڑا سلون ہے تب بھی آپ لوگ اس فیشل کٹ کو ضرور یوز کریں یہ سکیر کمپنی کی ہے جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور بڑے بڑے سلون میں اس کے دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار روپے چارچ کیے جاتے ہیں جبکہ یہ سمال فیشل کٹ اور آئی تنگ میں نے بارہ سو سے پندرہ سو کے بیچ اس کو بائی کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بوسٹرز بھی آتے ہیں لائک ایمپیولز بھی آتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے آئیلی سکن کے لیے اور وائٹنگ اسکل کے لیے الگ الگ طرح کی ٹھیک ہے اگر ہم چاہے نا تو ان پروڈکٹس کے ساتھ اپنے فیشل کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی اپنی اور آئیلی سکن ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے کسی کو وائٹنگ ایفیکٹ دینا ہے تو اس کو کس طرح سے کریں گے انٹی ایجنگ کے بھی آتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انشاءاللہ اس کے سارے بوسٹرز لے کے آگے بھی آؤں گے آپ لوگ کے ساتھ اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے فیشل میں یوز وہ بھی بتاؤں گی چلی جی تو اب ہم اس فیشل کو سٹارٹ کرتے کرنا کیسے کریں گے اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں نے اس کا لیا ہے فیز واش یہ اس کا فیز واش ہے ٹھیک ہے ہاتھوں میں نکار لیا ہے اس کے بعد اچھی طرح سے پورے فیز پر اپلائے کر کے اگر سمر کا سیزن ہے تو آپ لوگوں نے میری پیویس ویڈیو دیکھئے اس کا میں اپنے اوپر لگ بتاؤں گی یہ والی ویڈیو میں جس میں ہم سمر سپیشل فیشل کر رہے تو اگر سمر کا سیزن ہے تو آپ آئس کیوبز کو بول میں لے لوگے اور اچھی طرح سے تھنڈا تھنڈا ہاتھ کر کے مساج کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے اگر کسی کی سکن آئیلی اور ایکنی والی ہے تو پھر اس کو ایفیکٹ نہ ہو ہمارے ہاتھوں کی ہیٹ کا پروڈکٹ پرابلم نہیں کرتا ہے کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ دیکھو گے بہت ساری لڑکیا یا بہت ساری جو ورکرز ہوتی ہے فیشل کرتی ہے تو ان کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتیلیوں میں سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے تو وہ ہیٹ جو ہے ہماری سکن کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے جس سے ایکنی اور پیمپلز زیادہ ہو جاتے تو بہتر ہے کہ ہم ہاتھوں کو تھنڈا کر کر کے یہ والا کام کریں ٹھیک ہے اچھا جی اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اپنے فیس کو فیس واش کے ذریعے اور پھر اس کے بعد کلنزر کریں گے اس کا کلنزر بھی بہت 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 زبردست ہے سٹیپس اگر آپ لوگ کو پروپرلی دیکھنا ہے تو آپ لوگ میری پریویس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے کافی دفعہ بتایا ہے اور اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ والی ویڈیو بھی دیکھ لوگ اور سے کیونکہ سٹیپس کو ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ لوگ observation کے ثرو سیکھنا چاہو تو بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا جی اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو sponge کے ذریعے ویٹ sponge کے ذریعے اسی تھنڈے پانی آئیس والے بول میں اس کو ڈال کر sponge کو اور اچھی طرح سے پورا پروڈکٹ جو ہے وہ ریموو کر دیں گے تاکہ ہماری سکن پر جتنا بھی درست ہے یا گند ہے وہ نکل جائے اچھا آپ لوگ جو ہے نا ٹرائے کرو مطلب جب بھی کلائنٹ کوئی فیشل کے لیے آئے یا تو اس کو فیس ویکس کے لیے اگری کیا کرو یا پھر بلیچ یا فیس پالش کے لیے کیونکہ ہماری سکن پر جب ہیرز ہوتے ہیں تو جب ہم فیشل کراتے ہیں تو وہ اتنا اچھا ایفیکٹ نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ جو بال ہے نا وہ کالے بال ہوتے روہاں ہوتے تو وہ اتنا اچھا ایفیکٹ نہیں دے رہا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ اگر وہ کلین کر لیا جائے یا اس کو فیس پالش کر کے اس کے بلونڈ شیڈ میں ہماری سکن کے ٹون پر کر دیا جائے تو ہمارے جو فیشل کا ریزلٹ ہے وہ دو چار گنا زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب میں نے لیا ہے اس کا نمبر ٹو سٹیپ جو کہ ہے کلنزر کلنزر کو آپ لوگ کو پروپر لی دیکھنا ہے اور اس کا جو کلنزر ہے وہ کرسٹل کلنزر ہے ون آف دا بیسٹ کلنزر ٹھیک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کرسٹل جیسے پارٹیکلز موجود ہے جو اسکن کو اتنا سموود اور سوفٹ کر دیتے اور ایک گلو ایفیکٹ دے دیتے ابھی آپ لوگ کو کلنزنگ جب کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہی اس کا ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ لوگ میری امان کے اگر آپ لوگ کو چھوٹا ہومبیس تالون ہے تو یہ پندرہ سو والی ایک کٹ ملتی ہے جس میں آئے تھنگ ایمپیولز وغیرہ بھی شامل ہے اور ایک ایمپیول میں آلموست دو کلائنٹ پہ یوز کرتی ہوں آئے تھنگ ہنڈر روپیز کا ہے تو اگر آپ کو سانت سو آٹ سو کب وہ الگ سے باکس بھی لینا پڑ رہا ہے جس میں آپ چودہ کلائنٹس کو ڈیل کر سکتے ہو تو نوٹ بیٹ کیونکہ اس فیشل کے بڑے سالونز میں تو دو دھائی ہزار لیے جاتے لیکن ہم ہو وہ بیسٹ کام کر رہے تو ہم تھاؤزن روپیز میں بھی ایک پروپر اچھا فیشل دے سکتے کیونکہ اس کی ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ہے گیرنٹی کے ساتھ میرے کہنے پر میرے سبسکرائبر یا جو بچے مجھ سے سیکھ رہے وہ اس فیشل کو لے لو لوکل ہی مارکٹ میں ایزی لے مل جاتا ہے اور اگر نہیں ملتا ہے تو میمن فاؤنڈیشن کراچی کا بتا رہی ہوں یہاں پر تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ یہ مل ہی جائے گا اچھا میں نے اس کے چھوٹے جار لیے جو ون ٹین احمل کے جس میں سے میں آلموست بارہ سے پندرہ فیشل ایزی لی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے آرام سے اور اگر میں ہزار اوپے لیتی ہوں ایک فیشل کے ایمپیولز کے ساتھ ایمپیولز کے الگ بتا رہی ہوں تو پھر بہت بجٹ فرنڈلی بھی ہے اور بہت اچھا فیشل ہے اور کلائنٹس کو بہت ایفیکٹ کرے گا یقین کرے اگر کلائنٹ نے ایک بار اس پروڈکٹ سے فیشل کرا لیا نا تو وہ آپ سے اگلی بار کہے گا کہ مجھے وہ پہلے والے پروڈکٹ سے ہی فیشل کرانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایمپیولز اگر آپ کے پاس کوئی انٹی ایجنگ آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی وائٹننگ کے لیے آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سے ایمپیولز ایڈ کر سکتے ہو اور اگر کوئی آپ کے پاس ایتنی کے لیے آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سے کر سکتے ہو ایمپیولز آپ کو مارکٹ میں لوس بھی مل جائیں گے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ پورا پورا باکس لے آپ دو دو یا چار چار الگ الگ لے کے بھی اپنے پاس الگ الگ رکھ سکتے ہو یہ فیشل کا ایک سیٹ لے لو باقی ایمپیولز لے لو اور اپنے فیشل کو بدل بدل کے اکورڈنگ ٹو کلائنٹ سکن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگ سٹیپس بھی دیکھ رہے ہو نا سنتے بھی جانا ہے میری بات کو اور دیکھتے بھی جانا ہے کیونکہ آگے جا کے جو ویڈیو ہے وہ فاسٹ فورڈ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو کلنزنگ کے جتنے بھی سٹیپس میں کریو اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ویڈیو کو میں کر رہی ہوں تھوڑا سا فاسٹ فورڈ کیونکہ اگر سارے سٹیپس اتنا ڈیٹیل میں دکھاؤں گی تو ویڈیو ہو جائے گی پیس پچیس منٹ کی اور آپ لوگ کو دیکھنی تو صرف دو تین منٹ ہوتی ہے تو پلیز اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو تو یا تو ویڈیو کو پورا دیکھو تاکہ آپ لوگ کو ہر چیز سیکھنے ملے اور میری محنت بھی وصول اور پلیز ایٹی پرسنٹ تک لوگ جو میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں وہ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پلیز پلیز اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا کرے تاکہ میری چینل کی بھی گروت ہو جائے اچھا جی اچھی طرح سے کلنزنگ کے بعد آپ لوگ دیکھو ہم اس کو ویٹ سپنج کی ذریعے نیٹ کر دیں گے اور آپ لوگ کلنزنگ کے بعد خود دیکھیں فیس پہ کتنا گلو آ رہا ہے یقین کرے اس فیشل کا بہت زبردست گلو ہے اچھا اب یہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے یہ ہے اس کا گلوز ٹھیک ہے سکن گلوز اس میں موجود ہے میں نے سیکنڈ اس میں سکن گلوز یوز کیا ہے یہاں پر چیزیں تھوڑی چینج ہو رہی ہے ہم نے سکرب نہیں کیا ہے نہ مساج کیا ہے گلوز کو اچھی طرح سے فیس پہ اپلائے کر کے آپ لوگ چاہو تو پندرہ منٹ تک چھوڑ بھی سکتے ہو لیکن مجھے ویڈیو بنانی ہوتی تو میں نے چھوڑا نہیں تھا اور ڈائریکٹ مساج کر لیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ چاہو تو دس منٹ پندرہ منٹ اس کو چھوڑ دو تو ایکسٹرا ایفیکٹ آتا ہے یہ کچھ چیزیں ایکسٹرا میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اچھی طرح سے اس سے بھی مساج کر لوگے اور جب یہ مساج کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو بھی آپ ویٹ سپنج کے ذریعے کلین کر دوگے اور اگر گلوز کو کلین نہیں بھی کروگے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ لی کرنا ہے سکرپ اچھا مزید کی بات تو یہ کہ اس کا ایک ایک پروڈکٹ آپ یوز کرتے جاؤ گے آپ کو اور چینج نظر آتا جائے گا یہ ون آف تا بیسٹ کا ریزلٹ آپ لوگ کو خود نظر آئے گا کلین بھی خوش اور ہم بھی خوش کیونکہ بجٹ فرینڈلی ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہم اتنے بڑے بڑے ایکسپینسف پروڈکٹ نہیں یوز کر سکتے تو مارکٹ میں بہت سارے ایسے پروڈکٹ بھی موجود ہے جو بہت لو کاؤسٹیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت مہنگا ہوگا کیونکہ یہ بڑے پالر میں یوز ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بہت بجٹ فرینڈلی پروڈکٹ ہوتے ہیں بس استعمال کا صحیح طریقہ آنا چاہیے چیزوں کو اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے دھونڈ دھونڈ کے فیشل لائی انشاءاللہ درما کاؤس کی پوری رینج میں نے لے لیے اس کے ایک ایک فیشل ایکنی فیشل اس کا الگ فیشل اس کا الگ فیشل مطلب ایکنی فیشل وائٹننگ فیشل دوسرے دوسرے گلو فیشل الگ الگ طریقے سے الگ الگ چیزیں لے کر آوں گے ایون سکیر کی اور بھی دوسرے برینڈز کی مجھ سے کافی برینڈز نے کانٹیک کیا اس وقت فیشلز کے لیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاکستانی برینڈز کی بہت سارے فیشلز کی ویڈیو آنے والی ہے بہت جل ٹھیک ہے اچھا جی اب اسکرپ کو بھی اچھی طرح سے مساج کریں گے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اسکرپ کو ہم بہت رگر رگر کے مساج نہیں کرتے ٹھیک ہے بہت سوفٹی کرتے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سکن پر ریش آ جائے سنسیٹیو سکن ہو تو پرابلم ہو جائے ویسے اسکرپ بہت سموت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اچھا جی اسکرپ کو ہم یوز کریں گے اس کا وائٹرمن سی کا مساج کریم جو کہ سکن کو اتنا زیادہ گلو دیتا ہے نا کہ آپ کی سوچیں سپیشلی سمر کی سیزن میں بہت 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 بیسٹ پروڈکٹ ہے اچھا جی تو مساج کو آلموست ہم دس سے پارہ منٹ تک سکون کے ساتھ کریں گے ویڈیو فاسٹ فوروڈ ہے لیکن مساج بہت سکون والا اور بہت لمبا تھا بہت اچھی طرح سے ریلیکسنگ مساج کرنا ہے ایک ایک پریشر پوائنٹ کو ایک ایک سٹیپ کو دیکھتے ہوئے سکون سے دس بارہ منٹ تک اب ہم مساج کریں گے اچھا اب ایٹ دا اینڈ ہم سارے پروڈکٹ کو اچھی طرح سے جو جو ہم نے لگایا سب کو ریموو کر دے گے اور ریزلٹ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں تو آپ لگا سکتے ہو کیونکہ ہمارے پورس کو منمائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے ٹونر لگا کے پانچ سانت منٹ تک چھوڑ دو اگر آپ امپیول بھی لگا رہے ہو وائٹننگ کا امپیول کیا تھا اگر آپ بھی لگا رہے ہو تو بھی پانچ سانت منٹ چھوڑ دوگے اور اس کے بات موسک 15 سے 20 منٹ اور اگر چاہو تو بچا وائٹننگ دوگے اور جب وہ ڈال سکتے ہو میکس کر کے اس کو اچھی طرح سکن پر اپلائے کر دوگے 15 سے 20 منٹ بعد اور ٹونر لگا دو تاکہ سکن جو ہے وہ دوپیر میں آرہے موسیقی موسیقی